نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ان خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ آسیس راجیندر کمار بولی وڈ کے سوپر اسٹار ایکٹر جون ابراہم ایک وار پھر سے دیش بکتی کی مثال قائم کرنے کے لئے تیار ہیں جی ہاں جون کی اگلی فلم ستیمیب جیتے ٹو کے پوشٹر سامنے آ گئے ہیں ان پوشٹرز میں جون ابراہم کے ساتھ آپ کو دبیا خوصلہ کمار بھی ساتھ نظر آئیں گی جو کی بولی وڈ جو فلم نرماتہ ہیں بھوشن کمار ان کی پتنی ہیں اس سے پہلے وہ بطور ایکٹریس بھی بولی وڈ میں موجود رہی ہیں کئی فلمیں بھی انہوں نے ڈائریکٹ کی ہیں تو ایسے میں جب وہ بطور لیڈ ایکٹریس کسی فلم میں کافی لمبے سمیباد باپسی کر رہی ہیں تو یہ بھی ایک چرچہ کا وشہ ہے کیونکہ جون کے ساتھ ساتھ دبیا خوصلہ کمار کے بھی پوشٹر سامنے آئے ہیں ساتھ میب جیتے ٹو کو لے کر آپ کو بتاتے ہیں کہ سال دوہزار آٹھ میں ساتھ میب جیتے آئی تھی سوپر ایٹ ثابت ہوئی جون منو جواج بھائی اور اہانہ سرما اس فلم میں موجود تھی فلم لوگوں کافی پسند آئی تو ایسے میں جب ساتھ میب جیتے ٹو کے پوشٹر سامنے آئے ہیں تو فینس کی جو ایکسائیٹمنٹ ہے اس فلم کو لے کر وہ کافی بڑھ گئی ہے بات کریں ان پوشٹر کے بارے میں تو سب سے پہلے بات چیت کرتے ہیں جون کے پوشٹر کے بارے میں جس میں جون ابراہم بردی کو فارتے ہوئے سینے پہ بنے ہوئے ترنگے کو دکھاتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا کہ ایک بار پھر سے وہ دیش بکتی کا ایک نیا پیغام درشکوں کو دینے کے لیے تیار ہیں اور وہیں بردی اگر وہ پہنے ہوئے ہیں تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس فلم میں وہ ایک کوپ کا کردار نوائیں گے یعنی ایک پولس والے کے رول میں آپ کو نظر آئیں گے جون ابراہم حالانکہ ستیمیب جیتے ٹو وہ پہلے جو آپ نے دیکھی تھی اس کے اندر جون ایک بدلے کی بھاوناو سے تھے اور وہ جو رشوت خور تھے ان لوگوں نے جمکر کلاس لگائی تھی تو ان کے جو بھائی کا کردار نبھائے تھا منوج باشپائی نے وہ ایک سینئر پولس والے سر تھے اس فلم میں لیکن ستیمیب جیتے کی جیسے پوشٹر آئے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ اس بار جو پولس کی نوکری ہے وہ جون کے ہاتھوں میں ہیں اور ایک بار پھر سے جون دشمنوں کی اور جو برشتہ چاری ہیں ان کی کلاس لگانے کے لیے تیار ہیں فلم دو اکٹوبر دوہیار بیس کو لی جو گی جیسے جانے آپ کو بتایا ہے کہ پوشٹرز کے ساتھ ساتھ فلم کی ریلیز ڈیٹ بھی فائنل کی گئی ہے ایسے میں جو اگلی سال گاندھی جنتی آنے والی ہے اس پر جون کا رتبہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور دیش بکتی کا جو نعرہ ہے یا کیلی جی پرچم ہے وہ ایک بار پھر سے دیش کے اندر چھائے گا جب ساتھ میں جیتے ٹو سینیما گھروں میں آئے گی اب بات چیت کرتے ہیں جون ابراہیم کے بارے میں کیونکہ ان کو والی ووڈ کا دیش بکتی رو یعنی بھغت سنگھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ والی ووڈ کے وہ کلاہ کارے ہیں جو کیونکہ دیش بکتی سے ریلٹیٹ فلمیں کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جون ابراہیم نے حالی میں ان کی فلم بارٹلا ہاؤس کی اس میں بھی وہ ایک پولیس والی کا کردار نوارے تھے حالانکہ فلم تھوڑی چلی نہیں لیکن اس سے پہلے جو فلمیں جون نے کی ہیں انہوں نے باکس آبس پر کافی کمائی کی ان فلموں میں پرمانو ہیں فورس ہے جس میں وہ بطور پولیس والی نظر آئے فورس ٹو سامل ہے مدراز کیفے ہے اس میں رو ہے ستیمیب جیتے ہیں ایسی فلمیں ہیں جنہوں میں جون نے اپنے پولیس والے قدار یا دیش بکتی کی جو میسائل ہے وہ پیس کر کے ایک نئی کہتے ہیں کہ ادھارڈ پیس کیا ہے لوگ کے سامنے کہ بھائی دیش بکتی کا جو ایک ٹریڈ مارک ہے اس کو میرے سے بہتر کوئی پیس نہیں کر سکتا یہ جون ابراہیم نے ثابت کر دیا ہے ستیمیب جیتے پوشتہ سامنے آگئے ہیں اب لوگ اس کے ٹیزر اور ٹریلر کے لیے بہتاب ہیں کیونکہ فلم کو ریلیز ہونے میں ابھی ایک سال کا سمیہ باقی ہے تو ایسے میں فلم کی سوٹنگ بھی اب دیرے دیرے شروع ہوگی اور ساتھی ساتھ یہ بھی پتہ چلے گا کہ جون اور دیبیا کے علاوہ کون کون ایسے سٹار کاسٹ ہوں گے جو اس فلم ستیمیب جیتے میں نظر آئیں گے کھر یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کب اس فلم کی سوٹنگ شروع ہوگی ٹیزر اور ٹریلر کا اب سامنے آئیں گے لیکن جو فینس کی ایکسیٹمنٹ ہے جون ابراہم اور ساتھیمیب جیتے فرنچائز جی کو دیکھنے کی وہ دیرے دیرے اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاوتے سے لائک کریں اور چینل ان خبر کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دنے بعد ان خبر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں